بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ 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 الرحمن الرحیم بہت بہت شکری عبد السلام بھئی آپ نے آج ایک بہت اچھا موقع دیا انشاءاللہ والعزیز ہم بہت ساری باتیں کریں گے جہاں تک پڑھنے کا تعلق ہے میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ بھی آج آپ کے پاس جو بھی نالج ہے وہ اگر صبح جو نالج تھا وہ شام کو اتنا ڈیٹوریٹ ہو جاتا ہے کہ اگلے دن وہ آپ کی ضروریات کو پورا نہیں کرتا اس لئے مسلسل تعلیم حاصل کرنا علم حاصل کرنا اپنے آپ کو اپ ڈیٹ کرنا یہ ایک بہتر پرفارمنس کے لئے یہ ایک بنیادی ضرورت ہے اس لئے ایم بی کیا تو ظاہر میں ایک بزنس کرتا تھا تو ایم بی ایک بزنس ہی میں بڑھاتا ہے پھر میں نے ایم فل کیا تو ایک انٹرنیشنل یونیسٹری کا یوکے کی بڑی یونیسٹری کا یونیسٹر کا ایکسپوزر ہوا پھر میں نے ٹیکسٹر انجننگ کی میں نے ففٹی فور ایئرز کی ایج میں کی جب کہ میرا کوئی سرکاری ملازمت نہیں تھی لیکن ایک پیشن تھا تو جو جو آپ علم کی دنیا میں جاتے جاتے ہیں تو وہ آپ کو بہت ساری نئی چیزیں ملتی ہیں تو بنیادی پرپل یہ ہوتا ہے کہ ایک تو خود آپ لن کرتے ہیں اور پھر جب وہ لن کرتے ہیں تو اگر آپ کے پاس وہ چانسز ہوں کہ آپ کسی کو پاس آن کر سکیں اور اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو یقینی طور پر جب آپ پڑھ لے کر ایک کام کرتے ہیں تو آپ کو اس کو بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں تو میں کام بھی کرتا رہا اور میں پڑھتا بھی رہا اور یہ بھی آپ کی دیجنسپی کے لیے بات ہے کہ میں نے ابھی پچھلے سال ہی یہاں پر ویمن کونسلنگ میں ایک پورے سال کا ڈبلومہ کور کیا ہے اور آج کی تاریخ میں بھی میں ایسٹس یونیورسٹی یوکے کا آن لائن ریگولر سوڈنٹ ہوں وہ میرا سیکنڈ موڈول چل رہا ہے اور اس کا ٹاپک جو ہے وہ بزنس سیکالوجی ہے اور آپ یہ اندازہ کریں کہ یہ بزنس سیکالوجی کرنٹ میں میں نے داخلہ لیا اس وقت تو یہ کووڈ نہیں تھا لیکن اس وقت جتنا بزنس کے اندر ایکنومکل لاؤس ہوا ہے وہاں پر اتنا ہی سیکالوجیکل چیلنجز پیدا ہوئے ہیں اور ایک بہت بڑی ضرورت پیش آگئی ہے انفرادی کونسلنگ کی بھی اور بزنس کونسلنگ کی بھی اگر وہ پروائیڈ نہ کی گئی تو صرف پیسے سے ہمارا ایکنومکل نوائیبل نہیں ہوگا اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ہر وقت پڑھتے رہنا چاہیے علم حاصل کرتے رہنا چاہیے اور جو سیکھیں اس کو آگے سے آگے پھنچاتے رہنا چاہیے میں آخری فکر ایس میں یہ کہوں گا کہ شاید ہمارے پاس بھی فور جی ہے فائیو جی آجائے گا ان کے پاس بھی فور جی فائیو جی ہے ہمارے پاس بھی اچھے لائپ ٹاپ ہیں وہاں بھی لائپ ٹاپ اچھے ہیں لیکن جو بہت بڑا فرق ہے جب میں انٹرنیشن انڈیسٹری کے ساتھ اٹیچ ہوا ہوں تو وہ لیول آف ایڈیوکیشن کا ہے وہ لیول آف نالج کا ہے لیول آف انفرومیشن کا ہے اس میں ہمارا اور ان کا گیپ بہت زیادہ ہے تو ظاہر ہے بہت سے چیزیں جہاں وہ نہیں ملتی جب ان کے پاس آج سے بیس تیس سال پہلے سے تھی تو میری اس آپ کے پرول کے توسط سے یہ لوگوں سے بدارش ہوگی کہ پڑھنا نہ چھوڑیں کچھ نہ کچھ کوئی نہ کوئی کورس چھوٹا مٹا کوئی نہ کوئی کام کرتے رہیں تو یہ آپ کے شخصیت کو بھی نکارتا ہے اور لوگ بھی آپ سے زیادہ مستفید ہوتے ہیں اور جو جوب آپ کو دی جاتی ہے اس جوب کو بھی آپ اچھے طریقے سے نباہ پاتے ہیں میرے خیال یہ جواب کافی ہے موسیقی 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 پاس جو وسائل ہیں مجھے اپنے ان وسائل کے ساتھ ایک اچھی لیٹس ٹکنالوجی کو اپنا لیں وہ لیٹس آٹویر ہو سکتا ہے لیٹس آٹویر ہو سکتا ہے لیٹس نالوج ہو سکتا ہے تو اگر آپ کی سکل اور آپ کی پاس ٹول بہت سٹرونگ ہو تو آپ بہت تھوڑے وقت کے اندر بہت زیادہ اچھا کام کر سکتے ہیں اور تیسری واجئے کے ٹائم میں اگر آپ اس میں تھوڑے سے ایکسپرٹ ہوں تھوڑے سی چیزوں کو سیکھیں کہ آپ تھوڑے وقت میں زیادہ کام کیسے کر سکتے ہیں وقت چوروں سے بات جائیں جو لوگ آپ کا وقت تیوری کرتے ہیں اور بلا وجہ کی مصروفے سے بات جائیں تو آپ بہت زیادہ کام کر سکتے ہیں میرے خیال کے اندر یہ تین چیزیں جو ہے وہ آپ کا فوکس ارکمیٹڈ ہونا آپ کے پاس لیٹس ٹکنالوجی کا ہونا اور آپ کو اپنی اچھی ٹائم مینجمنٹ پانا اگر یہ تین چیزیں آپ کے پاس موجود ہوں تو لازمان لازمان تارکر میں آپ اس کو سوک سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ مجھ سے بھی زیادہ ملٹی ٹاسکنگ کام کر سکتے ہیں آپ تب ہی یہ غور کیجئے کہ وہ لوگ جس میں عبدالقلام آزاد بھی ہیں سجید علا مادودی بھی ہیں ایون پندہ جوال لال نہرو بھی ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بہت زیادہ کتابیں بھی لکھی ہیں بہت زیادہ پڑا لکھا بھی ہے اور وہ ہم سے زیادہ مصروف تھے ان کی سیاسی مصروفیت بھی تھی غیار سیاسی مصروفیت بھی تھی اور ان دنوں کے اندر وہ بہت سارا وسائل بھی اتنے نہیں تھے جتنے آج ہیں آج دا ہمیں کوئی ریسرچ کرنی ہوتی ہے تو آپ چند مرنے کے اندر بہت ساری دنیے کی لیبریری کے ممبر بن جاتے ہیں وہاں سے چیزیں لے لیتے ہیں لیکن عبدالقلام آزاد نے تو پوری غبار خاتر اپنی ایک گاڑی کے سفر میں ٹرین کے سفر میں لکھی ہے اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے نوجوان دوست ہیں میری میں ذاتی طور پر ان تیچروں پر عمل کرتا ہوں کہ ایک میں فوکس ہوں میٹڈ ہوں میں لیٹس ٹکنالوجی کے حق میں ہوں اور تیسرا یہ کہ میں اپنے وقت کو منیز کرتا ہوں اگر ہم یہ تین کام کریں تو ہم بہت سارے ملٹی کاس کے کام کر سکتے ہیں جنہیں ہر آدمی کے پاس ٹائم چوبیس گیمٹے ہی ہے تو وہ ہم بہتر طریقے سے یہ استعمال کر سکتے ہیں ملٹی کام کرتا ہے اگر ہمارے نیز کے پاس ٹائم چیز نہیں کہ اگر ہمارے نیز کے پاس ٹائم چیز نہیں سے ہوں کہ اس ہمارے نیز کے پاس ٹائم چیز نہیں سے ہمارے نٹ پر میں کانا چلے یہ کیونکہ اس کا بہت زیادہ پرشریر ہے اس وجہ سے یہ مسائل تو سار سار چلتے رہیں گے موسیقی 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 کام کرتی ہے ایک انڈسٹریز ہیں جو انٹرنیشنل کے لیے کام کرتے ہیں انٹرنیشنل جو ایکسپورٹ میں کام کرنے والی انڈسٹریز تھی تو جب یورپ میں آہ شروع ہوا ہے تو ہم سے پہلے ہو گیا تو جب وہ ہم سے پہلے ہوا ہے تو زیادہ آٹومیٹکلی وہاں کی مارکیٹ بند ہو گی وہاں پہ آنا جانا بند ہو گیا سی شمٹس کے لیے بھی جو جہازوں کے عام درختی وہ بند ہو گی تو فوری طور پر جو سب سے بڑا اثر پڑا وہ ہمارا جو ہے وہ ان سے نسٹری پڑا جو ایکسپورٹ کرے تھے لیکن اس کے ساتھ ہی ہوا یہ کہ حکومت پاکستان نے مقامی نسٹری کو بھی بند کر گیا جب وہ مقامی نسٹری بھی لوگ ڈان کا شکار ہوئی اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ ہمارے بزار بند ہوئے مارکٹیں بند ہوئیں تو آٹومیٹکلی وہ تمام جو سپلائی چین تھی سپنننگ ڈائنگ ڈائنگ پرنٹنگ اور گارمنٹ مینفیکشنگ وہ پوری کی پوری لائن جو ہے ایک محتاط اندازے کے مطابق پاکستان جو ٹوٹل اکانومی میں سکسٹی پرسنٹ شیئر جو ہے وہ ٹیکسٹرین انڈسٹریز کا ہے اس کے جی ٹی پی کے اندر شیئر جو اور کوئی مور دن فورٹی ملین لوگ جو ہیں وہ کسی نہ کسی طریقے سے اس انڈسٹریز کے ساتھ وابستہ ہیں وہ فورٹی ٹو پرسنٹ لیبر فورس نہ ٹوٹی ٹو پرسنٹ لیبر فورس جو ہے وہ اس انڈسٹری کے ساتھ ملس لے گئے تو آلٹی میٹلی یہ ہوا کہ یہ پوری کی پوری چینج ہے بیٹھ گئی تو وہ بہت زیادہ مسائل کھڑے گئے اور ہماری ایک سپورٹس ویڈیو ہے وہ بلکل بہت ہی نیچے آ گئی جہاں ہماری مارکیٹیں بند ہو گئیں جہاں پی ہمارا مال جانا تھا جب انہوں نے ہم سے لینے کے انکار کر دیا تو پھر اٹی میٹلی ہو گیا کہ ہمارے بہت سارے کنٹینر تیار کھڑے ہیں اب بھی پڑے ہوئے ہیں اس میں سب چیزیں پڑی ہوئی ہیں لیکن اٹی میٹلی انہوں وہ ہم نہیں لے رہے کیونکہ سی کے جرمینی ہے یا امریکہ ہے اگر ان کی سب کچھ بند ہے لوگ نون ہے تو وہ چیزیں کیسے لے سکتے ہیں اس وجہ سے یہ اٹیکشنلسٹی میں بہت زیادہ ہوئی لیکن حکومت پاکستان نے تھوڑا سا اس کے اندر ریلیف دیا وہ یہ دیا کہ بائیس جب انہوں نے ہم کے لینے کے انکار کر دیا تو پھر اٹی میٹلی ہو گیا کہ ہمارے بہت سارے کنٹینر تیار کھڑے ہیں اب بھی پڑے ہوئے ہیں اس میں سب چیزیں بڑی انہوں نے نہیں لے رہے کیونکہ سی کے جرمینی ہے اور ان کی سب کچھ بند ہے اس وجہ سے یہ اٹیکشنلسٹی میں بہت زیادہ ہوگا لیکن حکومت پاکستان نے تھوڑا سا اس کے اندر ریلیف دیا مجھے دیا انہوں نے ہم کے لینے کے انکار کر دیا حکومت نے آہ بائیس اپریل کو ہمیں کام کرنے کی اجازت دی صرف ان انڈسٹریز کو جو اچپورڈ کا کام کرتے لوک انڈسٹری کو پھر بھی انہوں نے اس کی اجازت نہ دی اب وہ بائیس اپریل سے آپ سمجھیں کہ دس پندرہ بیس پچھ انڈسٹری جو ہے اس نے چلنا شروع کیا لیکن جن کو اجازت دی تو ان کے جو کسٹمر تھے وہ بھی ابھی تا کتنے اکٹیو نہیں ہوئے تو الٹی میلی کیا ہوا کہ اس وقت بھی انڈسٹری میرے اپنے ایک محتاط اندازے کے مطابق کو تیس سے پینتیس پرسنٹ تک کی یہ انڈسٹری جو ہے انہیں اس وقت میں چل رہی ہے اور اس کا علاقہ ہے کہ سیونٹی پرسنڈسٹری یہ کام نہیں کر رہی جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بیروزگار ہوئے کچھ لوگ کچھ لوگوں کو تو ظاہرے کمپنیز نے کہا کہ ہم آپ سے کام نہیں کر سکتے ہیں تو کونوں نے ہٹھایا اور کچھ ویسے ہی ڈیلی ویسز پہ کام کرتے ہیں جیسے یہ ہمارا گارمنم انفرکشن کی بہت بڑی لیبر پور جو ہیں ورکر جو ہیں وہ آہ پیس ریڈ پہ یا ڈیلی ویجز پہ کام کرتے ہیں تو جب یہ سب لوگ چلے گئے تو الٹی میلی ایک بہت بڑا گیپ جو ہے لوگ موجود ہوتا ہے اور یہ کرائیسٹس ٹیکس انڈسٹریز کے اب بھی یہ کب تک رہے گا یہ دوسرا آپ کو سوال ہو سکتا ہے یہ اس وقت تک رہے گا جب تک یا یہ ہماری جو ایکسپورٹس ہیں وہ تب شروع ہوں گی جب وہ شروع جائیں گی تو کھوڑا سر بہتر ہو جائے گی وہ تب شروع ہوں گی جب یورپ اور امریکہ کی مارکیٹنگ وہاں پر نوکڈاؤن ختم ہوگا اور دوسری صورت یہ ہے کہ پاکستان کی اپنی مارکیٹیں کب کھولتے ہیں پاکستان کی اپنی مارکیٹ کو بازار کھولنے کا رسک جو ہے وہ حکومتیں پاکستان نہیں لے سکتی اس لیے کہ ابھی تھوڑی سی انہوں نے ایز ڈاؤن کیا ہے تو اس ایز ڈاؤن کے انتیجے کے اندر بہت زیادہ راش ہوا ہے اور کچھ چیزیں کیسز میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے تو اس وجہ سے جب تک یہ دونوں معاملات ٹھیک نہیں ہوتے اور ان دونوں معاملات کا ٹھیک ہونے کا تعلق جو ہے وہ اس وقت وہ کوورڈ نائن ٹین ون نائن کے اوپر کابو پانے کا ہے یا کوئی ویکسین ایجاد ہو یا کوئی دعائی ایجاد ہو جب تک وہ نہیں ہوتی جس کے مطلعے یہ کہا جاتا ہے کہ سپٹمبر میں ہو جائے گی پھر کچھ لوگ کہتے ہیں دسمبر تک کام کر لیں گے کچھ لوگ کہتے ہیں ایک سال لگ جائے گا تو جب تک وہ پوری کی پوری چینج جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتی تو اس وقت تک میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ ممکن نہیں ہوگا کہ ہم پھل فلیچ دریقے سے ٹیکشن انڈرسٹری کو دوبارہ سے چلا سکیں ابھی یہ آمنہ ادنان صاحبہ نے ایک سوال پوشش کیا ہے یہ ان کے بھی سیٹالوجی چیلنجز آر لیڈنگ ٹو آدھر کریسز میں نے اس کا ذکر شروع میں کر دیا تھا کہ یہ صرف اکنامک کریسز نہیں ہے یہ اکنامک بھی کریسز بھی ہے یہ سوشل کریسز بھی ہے اور یہ سیکلوجیکل کریسز بھی ہے تو ہمیں تینوں کریسز سے نبتنے کے لیے مختلف طرح کی صلاحیتیں چاہیے تب جا کر ہم ان سے گزارہ کر سکتے ہیں حکومت نے بارہ ہزار پر دے دیا اس شخص نے بارہ ہزار سے اپنا راشن لے لیا اور اپنا مہینہ گزار لیا لیکن جو اس کو نفسیاتی دباؤ ہے جو اس کو سوشلی چیلنجز ہیں اس کے لیے تو ہمیں کچھ اور کرنا پڑے گا بچے ہیں گھروں میں ہیں وہ اب مہینہ دو مہینہ تو انہوں نے گزار لیے لیکن اب جب دو مہینے اور گزریں گے تو ان کے اوپر ایک سیکلوجیکل پریشر آئے گا ایک آدمی جوب لیس ہو جاتا ہے اور دنیا جہان کے تمام اکراجات اس نے کرنے ہیں تو وہ اس کے اوپر جہاں پہ ایک سٹریس ہے وہیں پر سیکلوجیکل چیلنج بھی اس میں موجود ہے تو میں خود بھی ذاتی طور پر اس پہ کام شروع کرنے والا ہوں اور میں آج کل اس میں پڑ بھی رہا ہوں جو میں نے بزنس سیکالوجی پڑھی ہے یا پڑ رہا ہوں ابھی میں اس کے اندر اس کے اندر بھی یہی ایک طرح سے کانسلنگ ہے اس سے پہلے میں نے ایک پوری طرفی کا کورس کیا تو یہ سب چیزیں مل کر انشاءاللہ عزیز ہم اپنے بزنس کمیونٹی کے ساتھ مل کر ان سوچلی اور اکنومکلی اور جو ہمارے پر سیکلوجیکل چیلنجز ہیں ان پر انشاءاللہ ضرورت عام کریں گے اس کی بے حد ضرورت ہے اگر ہم نے سیکلوجیکلی لوگوں کو آڈریس نہ کیا تو یہ سیکلوجیکل سٹریس ہوتا ہے والٹی میڈی پر سیکلوجیکل سٹریس کی طرف لے جاتے ہیں جی راٹس سب بہت شکریہ میں جب بھی سکرین پر نظر نہ ہوں تو آپ کنٹینیو کر دیجئے گا چونکہ مسلسل لگا کہ آپ سنتے رہتے ہیں تو میں نے کہا چلے ہاں بھی نہیں میں موبائل سن رہا ہوں ساتھ ساتھ لیکن یہاں لیپ ٹاپ کوئی تھوڑا سا یشوار نیکس سر ہم یہ جاننا چاہیں گے آڈینس بھی کہ جو اس سیچویشن سے نئی اپرچونٹیز کریٹ ہوئی ہے کام کرنے کے بزنس کے نئے سٹارٹ اپس کے لیے یا نئے انٹرپرنیورشپ اس حوالے سے آپ تھوڑا سا ہماری اور نئیو سٹارٹ اپس کو گائیٹ کیجئے گا کیوں میں نے اس اس نے میں جی میرے پاس دو طرح سے آپ کے سوال کا جواب ایک پہلا یہ ہے کہ کچھ لوگ آ رہی بزنس کر رہے تھے وہ تھوڑا کر رہے تھے زیادہ کر رہے تھے ہم بھی کر رہے ہم پورا ایک مہینہ بند رہے ابھی بھی ہم کو سکسٹی پرسن چل رہے ہیں اور ہمارے بہت سارے کسمر جو ہیں وہ ابھی کوئی دس پرسن چل رہا ہے کوئی بیس پرسن چل رہا ہے تو پہلا میرا جو جواب ہوگا میرا ان کے لیے ہوگا جو بزنس کر رہے تھے اور کسی وجہ سن کا بزنس ڈاؤن ہوا ہے یا بند ہوا ہے یا ابھی اس کے اندر پرابلم آ رہے ہیں ان کے لیے میرے پاس تین مختلف چیزیں ہیں جو جن میں میں نے عمل کیا ہے اور میرا اپنا کیا لیا ہے کہ یہ بڑی ہی ضروری چیزیں ہیں پہلی بات عبدالسلام بھائی ہوتی ہے کہ بھی ہر بزنس کی اپنی مارکیٹ ہوتی ہے ماری بھی ایک مارکیٹ ہے کسمر ہے اگر کوئی ریسٹورانٹ تو اس کی بھی ایک مارکیٹ ہے کوئی کسی طرح کا کوئی ایک چھوٹا سا مارکیٹ ہے تو سب سے اہم ترین چیز جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اپنی مارکیٹ کو مارکیٹ سے مراد اپنے وہ کسمر کی لوٹ کو کسی لگ کسی طریقے سے آپ کو انٹیک کرنا پڑتا ہے آپ ان کے ساتھ رابطے میں رہیں ان کی مشکلات کو بھی دیکھیں ان کی کانسلنگ بھی کریں اگر ان کو آٹ آف دی وے جا کر آپ ہیلپ کر سکتے ہیں تو ہیلپ بھی کریں کوئی کریڈر کی شکل کے اندر کوئی کانسلنگ کی شکل کے اندر کوئی سٹاف پروائیڈ کرنے کے شکل کے اندر کوئی سروسی تو پہلا جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ بھی اگر اس نے اپنی مارکیٹ گم کر دی اپنے کسٹمر کی لوٹ گم کر دی اپنا اردگیر جن کے ساتھ وہ کام کرتا تھا وہ سپلائر ہو یا وہ اس کے کسٹمر ہو نہ دونوں کی بات کرتا ہے اگر اس نے دونوں کو انٹیکٹ نہ رہا اور ان کے درمیان میں اس نے اپنے آپ کو نہ جوڑا تو اور ان کو یہ میسج نہ دیا کہ یہ برا وقت یا جو سٹریس ہے وہ ہم سب کیلئے ایک جیسے ہے میں بھی آپ کا حصہ ہوں اور ایسے حالت کے اندر اگر اس نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ جی کہ نہیں نہیں بس میرا بھی مسئلہ نہیں ہے مجھے ہر حالت میں پیسے چاہیے یا میں نہیں دے سکتا اور وہ اپنے آپ کو اس نے کٹ لیا اپنے مارکیٹ سے تو اس کا بہت بڑا لاؤس ہوگا اس لیے پہلی رائز میری ہے کہ اس کو اپنی مارکیٹ سپلائی چین اور اپنے سپلائر سائیڈ بھی اور اپنے دوسرا اس کا بہت بڑا علیمنٹ یہ ہے کہ ہر ادارے کا بہت بڑی طاقت جو ہے وہ اس کا ایچ آر ہوتا ہے اب ایچ آر جو ہے یہ بڑی مشکل سے بنتا ہے آپ کی ٹیم بڑی مشکل سے بنتی ہے اور میں نے ابھی دیکھا ہے کہ جیسے یہ لوگ ڈان شروع ہوا لوگوں نے اپنے ورکر کو فارق کر دیا ان کے گن کو گھروں میں بیج دیا تو وہ اتنا بھا میسج گیا ان کے سٹاف کے اوپر اور اردگرد لوگوں کے اوپر کہ بھی لوگوں نے کہا کہ اچھا ہے یہ ہم بندرہ سال سے دس سال سے کمپنی میں کام کر رہے ہیں اگر ایک مہنہ بغیر کام کی یادی تنکہ یا کچھ ہمیں مل جاتا تو کیا حرش تھا تو وہ انہوں نے لوگوں نے کی کی یعنی یہ دنیا کا سرچ سے ثابت صدا فیکٹر ہے کہ اگر ان کی لائیلٹی نہیں رہے گی اور ان کا ٹرسٹ نہیں رہے گا تو ان کی پرفارمس بنے جاتے ہیں تو دوسرا اہم ترین معاملہ ہے بھلے آپ ان کو تحلی دیں تشفی دیں کوئی دو روٹیاں آپ کھاتے ہیں تو اس کو ایک روٹین کے ساتھ شیئر کریں خود اپنے اتنا جات کو کم کریں کسی نہ کسی طریقے سے آپ اس برے وقت میں اپنے اچھا ہر کو اپنے سٹاف کو اپنے ساتھ لوگوں کو کام کرنے والوں کو مجوز نہ کریں اور یہ اللہ کا بحکم ہے وہ اللہ کا قربہ ہے اور اپنے قریبی لوگوں کو صدقہ قرآن دینا زیادہ ضروری ہے بجائے اس کے کہ بھی ہم کسی آرگنائیزیشن کے ساتھ مل کر لوگوں میں راشن بانٹے ہیں اور اپنے سٹاف کو ہم کی وقت ملدیں یہ دوسرا فیکٹ ہے دا تیسرا جو فیکٹ ہے اس کے اندر موجود ہے وہ یہ کہ اگر آپ کے پاس ایسٹس ہیں جو دو طرح سے ہم کہہ کرتے ہیں ایک آپ کے پاس فکس ایسٹس ہیں ایک آپ کے پاس ورکنگ کیپیٹل ہے نون فکس ایسٹس ہیں تو آپ اپنے نون فکس ایسٹس کو یا کرنٹ ایسٹس کو یا ورکنگ کیپیٹلز کو یا ان سب چیزوں کو جتنا بھی محفوظ کر سکتے ہیں کوئی ملد بغیر ضروری شاپنگ نہ کریں کوئی غیر ضروری مشین نہ لیں اس پیسے کو جتنا بھی آپ بچا سکتے ہیں اپنے کیپیٹل کو بچائیں کیونکہ جس دن بھی یہ لوگ ڈاؤن ختم ہوگا آپ کو فیکٹی کھولنی پڑے گی تو سب سے پہلا کام جو ہے وہ یہی ہوگا کہ اچھا سمان چاہیے تو پیسہ کرو چیز چاہیے تو پیسہ کرو اگر یہ تین چیزیں ہوتی رہتی ہیں تو میں پورے وصوب سے کہتا ہوں کہ جس دن آپ آن ہوں گے تو آپ پہلے ہی دن بہت اچھی سپیٹ کے ساتھ کام کریں گے تو یہ تین باتیں میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں جو لوگ آر ایڈی بزنس میں تھے اب جو لوگ نئے کام کرنا چاہتے ہیں ان کو ایک بات دن میں رکھیں چاہیے ابت السلام صاحب اس وقت اگر کرونا کووٹ کو آپ ایک لائن میں ڈیفائن کریں کہ اس نے کیا چیز چینج کی گئے اور کیا ڈیمانڈ کی ہے ہم سے تو تقریباً ایک ہی لفظ بنتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کام کریں ہمیں کوئی اطراز نہیں لیکن ایک دوسرے سے فاصلے پڑے آپ جہاز میں بیٹھیں انہوں نے کہیں ہمیں کوئی اطراز نہیں لیکن ایک چیز چھوڑ کر بیٹھیں آپ کسی ریسٹورنٹ میں جائیں کسی جگہ پہ جائیں تو اگر آپ میں بیٹھ جائیں شاپنگ کریں مال سے شاپنگ کریں لیکن پانچ فوٹ کے فاصلے تھے آپ نے فیکٹی کے اندر کام کرنا ہے تو پانچ فوٹ چھ فوٹ کے فاصلے انہوں نے کہا جی مسج جانا ہے میں کوئی اطراز نہیں لیکن ساتھ نہیں کری ہو سکتے حالانکہ ہم جب پہلے مساجین میں جاتے تھے تو کہتے تھے کہ سکندہ سکندہ ملا کر کھڑا ورنہ درمیان میں شیطان اکلا ہے اب وہ انہوں مسج جانے سمنا نہیں کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف ایک اگر میں یہ کہوں کہ ایک ایلیمنٹی کوورڈ نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ آپ ایک دوسرے سے انٹریکشن نہیں کہا سکتے اس نکتہ نظر کو اگر آپ دین میں رکھیں تو وہ بزنسز جو جو کسی بھی پوزیشن پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہیں وہ کسی لوکیشن پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے اور جہاں پہ یہ انٹریکشن کم ہے تو ان کو شاید بہت زیادہ پراولم نہیں ہوں میں آپ کو مثال دیکھا ہوں اگر میں بزنس کی کٹیگری کو کروں تو میں تین حصوں میں اس کو کٹیگریز کرتا ہوں ایک ہمارے پروڈکشنز ہیں جو بہت بڑی ملز ہیں سیمڈ پلانٹس ہیں سو ڈیش کے پلانٹس ہیں ہمارے فوڈ کی انڈسٹریز کے پلانٹس ہیں بیشمار پلانٹ ہیں جو خود ہی چیز بناتے ہیں خود ہی اپنی چیز کو مارکی کرتے ہیں ان پلانٹس کے اندر جب سو پی کے ساتھ وہ کھلے گئے ہیں ان کے پاس وسائل بھی تھے اکل بھی تھا شعور بھی تھا اکل بھی تھی شعور بھی تھا اور ان کو سسٹم بھی آتا تھا تو انہوں نے ایسے سسٹم بنائے ہیں کہ پورے ایس او پی کے ساتھ انہوں نے اس میں عمل کیا اور ان کے الحمدللہ بلکل آزارے میں اگر پانچ ہزار بھی بندہ کام کرتا ہے تو انہوں نے ٹھیک طریقے سے کیا مثلا یہ سب سے زیادہ قریب بیٹھتے تھے گارمنٹ میں کوئی ایسیو نہیں تھا تو اس لیے جو پروڈکشن ہوسز ہیں پروڈکشن یونٹس ہیں ملز ہیں یہ انہوں نے اپنے آپ کو بہت دوسرے وہ لوگ تھے جو ٹیڈر تھے جن کی پروڈکشن نہیں ہے جو مارکیٹن مالس ہیں دکانے ہیں کریانی کی دکانے ہیں سٹورز ہیں میڈیکل سٹورز ہیں ان لوگوں کو بہت بڑا پرابلم ہوا اور اس پرابلم کیوں کہ وہاں پہ انٹریکشن بہت ہوتا ہے آنے والا آپ کے کنٹرول نہیں ہوتا تو جس کی وجہ سے ان کو بہت زیادہ دکت پہ شہریہ سب سے زیادہ ہے اس وقت پوری دنیا میں جب پہبندی لگی ہے وہ انہی پہ پہ بندی لگی ہے کسی اور پہ پہ بندی نہیں ہوتا تیسرا مسئلہ ہمارا جو ہے نا وہ کنسلٹنسی کا ہے سروسز کا ہے سروسز پروڈکٹ ہے لائک ریش فرانٹس ہیں جب باقی چیزیں ہیں جہاں پہ لوگ مل کر آتے ہیں کٹھے رہے ہیں تو وہ تیسرے نمبر پر ہیں جن کو زیادہ سب سے زیادہ اب آنے والے دنوں میں کیا ہو رہا ہے یا کیا ہو گا یا کس طریقے سے چیزیں ہو گا اس میں جو میں نے اپنے طور پر سوچا ہے جو میں نے طلب اور چیزیں دیکھی ہیں وہ یہ ہے کہ اب آپ کو ٹیکنالوجی کی بہت بڑی ہیلپ لینی پڑے یہ آپ کی دلکھتی میں بتا دوں صرف زوم کے شیر میں ایک سو بتیس پرسن ادافہ ہوا ہے نیٹ فلیکس کے شیر کے اندر کو چوبیس پرسن ادافہ ہوا ہے ایمازان کے شیر کے اندر اٹھائیس پرسن ادافہ ہوا ہے جبکہ تیل کی قیمت عادی رہ گئی ہے ائر لائنس بیٹھ گئی ہیں لیکن یہ ٹیکنالوجی بیسٹ جائنٹس تھے اور وہ ان لوگوں کے بزنسز کے اندر بہت بڑا ادافہ ہوا ہے اب آنے والے دنوں میں وہ ہمارے ہاں ایک کہاوت ہے ہے تو وہ پنجابی میں لیکن آپ سمجھ جائیں گے سارے میں اردو میں اس کو بیان کر دیتا ہوں کہ جہاں پیسہ ہو گا وہی سے ملے گا اگر جہاں پہ پیسہ ہے ہی نہیں تو میرا میرا کسمر ہے یا میں کسی ایسے علاقے میں کام کرتا ہوں جہاں پہ ایکانومی میں پیسے ہی نہیں ہے تو مجھے کہاں سے ملے گا اس وقت پیسہ جو ہے وہ لوگوں کے پاس موجود ہے کہیں گم نہیں ہوا کہ چلا سڑا نہیں ہے وہ کہی نا کہیں اب روک گیا اس کا سپیہ روک گیا ہے تو اب وہ لوگ گھروں میں بیٹھ ہیں اب اگر کوئی چیز آپ ان کے گھر میں پہنچائیں گے تو وہ خرید لیں گے اگر آپ کہیں گے کہ نہیں جی میں نے بزار میں دکان کھولی ہے تو وہاں ان دکان لینے جائیں تو وہاں سے لینے چلے بھی گئے تو وہ لاکر باہر رکھیں گے پھر سپریک کریں گے تو اب آپ کو آنے والے دنوں میں ایڈیوکیشن آن لین ایڈیوکیشن ٹیچنگز کورسز جو بھی ٹکنالوجی آپ لوگوں کو کر سکتے ہیں آپ کو وہ پروڈکٹ ڈیویلپ کرنی چاہیے جو لوگوں کو گھروں میں دیکھ کریں مثلا میں یہ یہ فیڈ نہیں ہے لیکن میں سجیسٹ نہیں کرتا ہوں اب یہ عید کے بعد عید سے پہلے بچے گھروں میں بیٹھیں ہم اگر بہت چھوڑے چھوڑے کورسز جو بچوں کے لیے ڈیزائن کرتے ہیں بہت چھوڑے بچوں کے لیے کہ آپ کو ڈائنس کھاتے ہیں آپ کو قرآن پڑھنا سکاتے ہیں آپ کو کتاب پڑھنا سکناتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی بہت اچھی مارکٹ ہو سکتی ہے تو ہمارے ان نوجوانوں کو جو کام کرنا چاہتے ہیں تو اس کو اس طرح سے اس بیس پہ بھی کام کرنا چاہیے دوسرا یہ کہ بہت سارے اب جو کام ہیں وہ ہوم بیس جو جو لوکیشن ڈیپینڈنٹ نہیں ہے وہ لوکیشن کے انڈیپینڈنٹ ہے تو ہمیں ان کاموں کو بھی اٹھانا چاہیے اور اٹھا کر ہم ان کاموں کو گھروں پڑھ جا سکتے ہیں مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں اب ریسٹورنٹ نہیں ہے لیکن لوگوں نے کھانا کھانا نے تحریر کر دیتا ہے تو کیا آپ ہوم کو چیزیں اتیار کر کے آن لین초 ڈلیوری کرسکتے ہیں بیچھل کرسکتے آپ گھر کے اندر کوئی چیزیں تیار کر کے کوئی چیزیں بنا کر آپ کام کر سکتے ہیں یقیناً کرسکتے ہیں. تو دوسرا یہ کہ ایسے کام آپ سلیکٹ کریں جو آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر کرسکتے ہیں جس کہ آپ آن لین ڈیوری دے سکتے ہیں لوگوں کو وہ ب labor shop. وہ اچھی pientings بھی ہو سکتی ہے اچھی کوئی تحریر ہو سکتی ہے کوئی کتاب لکھی جا سکتی ہے کوئی کھانے پینے کی چیزیں جسٹیبیٹ ہو سکتی ہیں اپنے گھر کے اندر کوئی سلائی کڑائی کا چھوٹا موٹا جزام کیا جا سکتا ہے تو یہ بہت سارے کام ہیں جو ہوم بیس ہوں یہی کام اگلے سال دو سال تک چلائی ہو اور تیسرا فیکٹر جو اینرگو جی ہے کہ اس وقت سب سے زیادہ جو لوگوں کے پاس پیسہ جا رہا ہے جو شفٹ ہو رہا ہے وہ وہ لوگ ہیں جو ہیلتھ اور سیفٹی کی چیزیں بناتے ہیں اگر آپ ہیلتھ اور سیفٹی کی چیز بنا سکتے ہیں تو بنائیے اگر آپ ہیلتھ اور سیفٹی کی چیز آپ پروڈیوز کر سکتے ہیں اور اس کو مارکری کر سکتے ہیں کریں عبدالسلام صاحب آپ کے لیے ایک ہرانی کی بات ہوگی کہ اس وقت پاکستان کی ایک بہت بڑی میل میں اس کا نام نہیں لیتا مناسب نہیں ہوتا ان کا ٹوٹل اور لوگ ڈاؤن کے بعد بزنس کو بیس پرسنٹ بھی باقی نہیں رہا تھا بیس پرسنٹ اور اس کمپنی میں ان کو پینتیس ہزار امپلائیس تھے آپ اندازہ کر سکتے ہیں ان کو اس وقت یہ صرف ماسک بنانے کا آرڈر ملا ہے جو ملین ملین پیسز کے اندر ہے رادر بلین ہی کہہ سکتے ہیں تو وہ اس وقت اپنا پینتیس ہزار برکر بھی انہوں نے واپس بلایا ہے اور اس کے علاوہ بھی بیس ہزار لوگوں کو انہوں نے آؤٹسورس کیا ہے وہ کا اس کا مطلب کہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہیلتھ انڈ سیفٹی سے مطلق آپ اور کوئی بھی چیز بنائیں گے تو وہ لازمہ لازمہ وہ آپ کا گاؤن ہو سکتا ہے آپ کے ماسک ہو سکتا ہے گلفز ہو سکتے ہیں یا اور بیشمار چیز ہیں جو بھی ہیلتھ انڈ سیفٹی سے ہیں اگر آپ اس اندرستی میں آتے ہیں تو میں یہ پیشل دنوں تو بہت زیادہ چور بزاری ہوئی ہے لوگوں نے زیادتی کی یہ دو سور پے کے چیز بھی ہزار دار کی بیچی انہیں لیکن وہ بہت چھوٹا سپین تھا اب یہ ریگلر بزنس ہے تو اب یہ ڈیمانڈ یورپ میں آئے گی اور اگلا سال لیٹ سال ہوں وہ اسی پہ رہیں گے وہ شرد خریدے نہ خریدے لیکن وہ ماسک ضرور پی دیں تو یہ تیسرا وہ ایری ہے جہاں پر آپ کام کر سکتے ہیں چوتھا جو مارا پاس ایک ہے ہیلتھ انڈ سیفٹی کے ساتھ آپ میڈیکل ایکیویمنٹ کی بات کر سکتے ہیں اگر آپ بنا سکتے ہیں تو میرا کہا ہے آج اس کی بہت بڑی دیمان ہے تو جو چوتھی چیز ہے وہ بڑی انٹرسٹری ہے وہ دسلام صاحب ایک ریسٹورٹ پر کیا اعتراض ہے کہ قریب نہ بیٹھیں کھانا تو کھانے پر منہ نہیں کیا جا سکتا میں یورپ کے ایک شہر کے مطلب پڑھ رہا تھا تو انہوں نے پورا شہر کو ہی ریسٹورٹ ڈیکلیئر کر دی انہوں نے کہا جی اس کے بزاروں میں گاڑی نہیں آئے گی لیکن یہ ہے کہ ہر دس پڑ کے فاصلے پہ ایک بندہ بیٹھ کر اپنا کھانا کھا سکتے ہیں تو کیا ہم اپنے ریسٹورٹ کی شیپ چینج کر سکتے ہیں کیا ہم آپ اوپن ریسٹورٹ کا تصور دے سکتے ہیں کہ یہ ایک اوپن ریسٹورٹ ہو وہاں پہ لوگ بیٹھ کر کھانا کھائیں کہ یہ کور نہیں ہے جہاں پہ ایر اگنشن ہی چلے گا اور یہاں پر ایک دوسری کہ سفوکیشن ہی ہوگی کہ اس سے انٹریکشن ہی ہوگا لوگ کھلے کھلے انداز سے بیٹھے گئے تو میرا خیال یہ ہے کہ میرے میں بڑی دل کرتا ہے آپ کو بھی کرتا ہوگا کہ کئی مہنے ہوگئے ہم کسی ریسٹورٹ میں نہیں گئے لیکن اگر ہم ایسا ریسٹورٹ ملے جب بہت اوپن ہو جہاں پہ انٹریکشن بھی کام ہو کلوس سرکٹ نہ ہو کوئی ایر کنیشننگ وہاں بھی نہ ہو تو یقینی طور پر ہم یہ ایسا کام جو ہے وہ کر سکتے ہیں اور اس میں بھی میرے خیال کے اندر ایک مناسب جان موجود ہے اب یہ چار ایریز تھے جو میرے نکتہ نظر سے تکنالوجی تھا ہوم بیس پروڈک تھا اور ہیلتھ اور شیفٹی کی چیزیں تھی اور ڈیفرنٹ سٹائل آپ یہ کام کر سکتے ہیں ہوم بیس کے اندر آپ اپنے گھر کے اندر چھوٹی پیکنگ کر کے بھی چاوروں کی لوگوں کو ڈیلیوری دے سکتے ہیں یا کوئی بھی کھانے پینے کی چیزیں آپ ہوم ڈیلیوری نہیں کر سکتے اب اگلا کوسٹن جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کیسے کریں کریں کیسے اس کرنے میں میرے خیال کے اندر جو ہیں وہ تین چیزیں موجود ہیں پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں پرویکٹیو ہونا چاہیے ہمیں یہ سمجھ آنی چاہیے کہ لوگوں کیا ضرورت ہے کہ میں گروسری لینے دکان پر نہ جاؤں میں رسک نہیں لینا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں گروسری میں گھر میں آئے تو آپ یہ کام کر سکتے ہیں میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے یہ یہ سروسی گھر میں مل لیں تو آپ کر سکتے ہیں بڑی انٹرسٹن سی بات ہے آپ مسکرہ پڑھیں گے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ بار بر جو ہے نا میں دکان پر نہیں جانا چاہتا ہوں اب وہ کہاں جاؤں تو اگر آپ یہ سروس ہوم بیس پروائیڈ کر دیتے ہیں لوگوں کو اس نٹ بیڈ میں نے ایک یہ بھی ایک سروس ہے میں بات کر رہا ہوں اگر ہم سوچتے رہے تو کوئی نہ کوئی ایریہ جو ہے نہ وہ ہمیں مل جائیں گی جہاں پہ ہم اپنی سروسیز کو جو پہلے میں نے چار باتیں کی ہیں اس کو ذیب میں رکھتے ہیں دوسرا یہ کہ بھی آپ ریسورسیں جو بھی ہوں جو بھی ٹکنالوجی ہو وہ بھی آپ اپنے اپاس رکھیں تاکہ آپ اچھے طریقے سے اس کو ڈیلیور کر سکے میں اگر فلس کریں آن لائن کام کرنا چاہتا ہوں تو میرا انٹرنیٹ بہت اچھا ہونا چاہیے میرے پاس آفر بہت اچھا ہونا چاہیے میرے پاس کال چینٹر میں جواب دینے کی لوگ بہت اچھے ہونا چاہیے اور تیسری بات جو میں نے ملہ بس میں رکھی تھی وہ یہ تھا کہ اپنی صلاحیت بھی بڑھانی چاہیے اپنی کپیسٹی بھی بڑھانی چاہیے شاید اب ہم پرانی کپیسٹی کے ساتھ نئے دور میں کام نہ کر سکے شاید میں ملہ وہ پرانے لیپ ٹاپ کے ساتھ رہے دور میں کام نہ کر سکے یا پرانے سوٹ ویر کے ساتھ میں نئے دور میں کام نہ کر سکے تو اگر ہم یہ کام کرتے ہیں تو ہم انشاءاللہ اللہ عزیز اس کرائیسس میں ملہ وہ جو ایک علی بابا کے مالک نے کہا ہے کہ ہم بچ بھی گئے تو یہ بھی بہت بڑی ہماری بازی ہوگی میں تو خیار یہ نہیں کہتا میں تجھے کہتا ہوں کہ اگر ہمت کی جائے تو یہ اس کرائیسس سے یہ دنیا نکل ہی جائے گی اس سے بڑے کرائیسس بھی پہلے دنیا میں آئے ہیں ورڈ وار بھی ون ٹو بھی ہوئی پھر سپانش بلو بھی آیا تو انشاءاللہ اللہ عزیز اگر سب لوگ کچھ کریں تو اس سے وہ نکل سکتے ہیں بہت شکریہ دار سب جب ہم بات کرتے ہیں بزنس کی اسپیشلی وہ لوگ کے جو اس فیلڈ کے اندر آنا چاہتے ہیں اور جن کا کوئی پریویس ایکسپیرینس نہیں ہے بزنس کا تو ان کے ذہن میں فوری طور پر جو پیسچن آتا ہے وہ یہ ہے کہ بزنس کیلئے انویسمنٹ کہاں سے لائی جائے تو جو ینگ انٹرپرنیورز ہیں یا جو ابھی اس شعبے کے اندر انڈسٹری کے اندر آنا چاہتے ہیں وہ جب اپنے سامنے ایگزیمپلز دیکھتے ہیں تو بہت بڑے بڑے ایگزیمپلز ہوتے ہیں جن کو فالو کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ پھر کمپیر کرتے ہیں کہ اتنا بڑا جو انہوں نے بزنس سیٹ اپ کیا اس کیلئے تو بہت بڑی انویسمنٹ چاہیے اور وہی پہ وہ جو ہے وہ پھر واپس مڑتا ہے اور اپنے اس ڈریم پہ یا اپنے اس اس کو ترک کر دیتا ہے کہ میرے پاس تو اتنی انویسمنٹ نہیں ہے تو میں ایک کام نہیں کر سکتا تو کیا آپ اس میں سیجسٹ کریں گے کہ اگر کوئی سٹارٹ کرنا چاہتا ہے بزنس کوئی اس فیلڈ کے اندر آنا چاہتا ہے تو اس کیلئے کیا ریسورسز یا فینانشل ریسورسز ہی وہ سب کچھ ہے یا اس کے علاوہ بھی کچھ ہو سکتا ہے کہ جس کے بحث پہ وہ ایک انیشیٹیو لے سکتا ہے عبدالسلام بھائی یہ ایک بہت دلچسپ سوال ہے اور اس کا میرے پاس بہت اچھا جواب ہے بزنس کے لئے پیسہ نہیں چاہیے یہ آپ کہیں گے کہ یہ میں نے کیا بات کیا دنیا میں جس بھی کہانی جس بھی بندوں کے آپ پیچھے دیکھیں گے تو بہت سارے لوگ ہیں جنہیں پیسہ نہیں تھا بزنس کے لئے جو چیز چاہیے وہ یہ دماغ چاہیے وہ ایک مائنڈ شیٹ چاہیے بزنس میز پرسی کے دوسری طرف بیٹھنے کا نام ہے اور کسی دفتر میں آپ مینجر ہیں تو کسی آپ دوسری چیز کے میز کے دوسری طرف بیٹھ رہتے ہیں دوسری طرف بیٹھنے کے اور اور ٹپے ہیں اور جب وہ آپ کے سامنے آکر بیٹھتا ہے وہ یہ اور چیز سوچتا ہے بزنس ایک کمپلیٹ ایک مائنڈ شیٹ کا نام ہے میں نے بہت سارے لوگوں سے یہ بات کی ہے اور ان کو یہ بتایا ہے ان کے پاس پیسے بھی موجود ہوتے ہیں بیشمار ہوتے ہیں لیکن وہ یہ سوچنے کے لیے تو یار نہیں ہوتے کہ اچھا بزنس میں مجھے تو بڑی بڑی پیٹھ کام کرنے پڑیں گے مجھے تو پریشر کے ساتھ رات کو سونا پڑے گا اگر شبہ بجلی کے بل ہے میرے پاس پیسے نہیں ہیں تو بزنس تو ایک مائنڈ شیٹ کرنا ہے تو میں پہلی ارض یہ کروں گا کہ پیسہ ہو بھی اگر مائنڈ سیٹ نہ ہو تو بزنس نہیں کرنا چاہی مائنڈ سیٹ ہو بزنس کی ایٹیچوڈ ہو بزنس کی سوچ ہو بزنس میں جمع تفریق آتی ہو بزنس میں پریڈکشن کرنی آتی ہو بزنس میں اپنے سپلائر اور کسٹمر کے ساتھ ہمبل ٹریٹمنٹ کرنا آتا ہو بزنس کی لبازمات اور موسم کے مطابق دیکھتے ہوئی چیزوں کو آپ کرنے پر آئیں گے تو پھر تو آپ کو یہ بزنس کرنے سے اگر آپ کے پاس یہ سب چیزیں نہیں ہیں تو پھر جو بھی پیسہ آپ کو دے گا وہ گھر والے دے رہے ہیں یا بینک والے دے رہے ہیں وہ آلٹی میلی آپ اس پیسے کو فردار کر دیں گے اس لیے میری ذاتی رائے میں یہ ہے کہ اس صاحب کو اپنا اجازہ لے رہے ہیں کہ کیا وہ بزنس کا موڈ بھی رکھتا ہے کیا وہ بزنس کی ریکائرمنٹ کو بھی دیکھتا ہے اگر وہ یہ نہیں دیکھتا یا نہیں اس کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں تو وہ کچھ بھی کر لے تو نہیں اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ جب ہم کسی آدمی کو کرز حسنہ بھی دیتے ہیں بیس ہزار پیہ وہ بیس ہزار پیہ جا کر ایک دن کے اندر وہ خراب کر دے گا ہم کہتے ہیں جی وہ پچیز ہزار ہم نے اسے دے دی ہے ریڈی لگا ہے اس کو یہ ہی نہیں پتا کہ سبزی مجھے کہاں سے ٹھیک ملنی ہے کہاں سے بری ملنی ہے کس وقت میں نے لینی ہے کس وقت میں نے بیچنی ہے میں نے اس سبزی کو ریڈی کیوں کو لگانا کیسے یا بڑے پیمانے پر بات کریں تو میں نے یہ بزن جو کرنا ہے تو میرا کارڈ کیسا ہو میری ٹاک کیسے ہو میرا بولنا کیسا ہو مجھے یہ پتا چلے کہ اچھا آج ٹیمپریچرس سیزن میں یہ رہے گا تو یہ چیز مجھے گریدنی ہے یہ کہاں سے گریدنی ہے کہاں جا کر مجھے بیچنی ہے میں ایک مثال آپ کو دینا چاہوں گا مجھے وہ بنا ملا حالہ سندھ میں تو لاہور میں وہ رہا تھا بڑی دیر تک تو وہ کہہ دا کہ میں سندھ سے کوئی لیمو مو گاتا تھا اور میں پنڈی میں بیچتا تھا میں پنڈی میں بیچ رہا بیچتا تھا اور ایک صاحب آئے تو وہ انہوں نے مجھ سے کافی سارے وہ لیمو کے لی دے تو میں نے بیچ دیئے سے پر ساتھ ہی میں نے پوچھا کہ آپ کہاں سے آئے اور آپ نے کہاں لے کر جانا ہے اس نے کہنا میں پشاور سے آیا ہوں اور انہوں نے پشاور لے کر جانا ہے یہ لیمو کیا تھا اگلے تھے میں نے اپنی ڈیڑی بڑی پیکاپ میں سمارا رہا کر پشاور چلا گیا اب یہ سنس اس ہی وقت آئے گی جب آپ کا مجھنم ہے اس نے کہا اچھا اس کا انطور یہ کبھی میں جب وہ لاہور اسے پنڈی تو آئے گیا ہوں تو میں پنڈی میں کیوں بیچ رہا ہوں یہ تو مجھ سے لے کر جا کر دو پیسے کمائے گا تو میں وہاں کیوں نہ چلا رہا تو وہ وہاں پہ چلا گیا وہ کہتے ہیں ملہبو اشفاق کیم صاحب نے ایک دفعہ یہ واقعی سنیا کہ جس دن سترہ دسمبر مغالبن تھا تو انیس سو سیونٹی نائنٹی سیون کو ڈاکہ فال ہوئے تو بہت ساری مارچس وہاں سے ڈاکہ سے آتے تھے تو جیسی اس بندے کو یہ خبر پتہ لگی تو اس نے فوری طور پ کہ اوہ مائی گاڈ اب مارچس کا بزنس میں پاکستان میں کر سکتا ہوں کیونکہ پہلے میں وہاں کے لوگوں کو کمپیٹ نہیں کر سکتا تو دوسلا میں آپ سے یہ کرتا ہوں گا کہ لوگوں کو کسی جگہ پہ بیٹھ کر اپنا ترزیہ کرنا چاہیے کہ کیا وہ بزنس مائلڈ ہے یہ یاد رہے نوکری پار ٹائم ہو سکتی ہے بزنس پار ٹائم نہیں ہو سکتی ہے نوکری کسی بھی مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہو سکتی ہے وہاں پہ ایک گروپ میں داخل ہو جاتے ہیں اور آپ چل پڑتے ہیں لیکن کاروبار تو آپ کو انڈویجری لیڈ کرنا ہوتا ہے خود آپ کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے مجھے یہ چیز لینی ہے یا مجھے یہ چیز نہیں لینی ہے اس لیے میں جو موجوان لوگ کام کرنا چاہتے ہیں میں ان سے یہ گزارش کروں گا کسی بزنس مائن کے ساتھ وقت گزارے کسی جو چلتا ہوا بزنس ہے اس کے ساتھ وہ اپنے چھوٹی موٹی پارنر کر لیں وہ ورکنگ پارنر کر لیں اس کے ساتھ وہ ایک چیز کو سیکھیں اور پھر وہ خود فیصلہ کریں کہ اچھا یہ مجھے میرے ل کر سکتا ہوں تو پھر وہ کام کریں تو زیادہ دیتر ہوگا جہاں تک پیسے کا تعلق ہے دیکھیں جی مطلب اگر فضل کریں آج آپ مل آپ لگانا چاہے تو آپ کو سو کروڑ دیں تو جیٹس جیٹسو کروڑ کی مل لگے تو آپ کہیں گے میں پیسے نہیں ہے پورے لیکن اگر آپ چاہے تو یہ بہت بڑی بڑی مل کے مالکان جو ہے وہ تھان کندے پر رکھ کر گھنٹا گار میں اپنی سیکل پر کھڑے ہو کر بیش دیں اور آج ان کا وہ پاکستان کے بڑے گروپوں میں سے ایک ہ گروپ ہے اس لیے اسٹارٹ اس جزہ سے کریں اسٹارٹ نوکری سے کریں میں ایک بندے کے آپ کو مثال لیتا ہوں وہ ساتھ تھے ان کا نام بھی مشتاق تھا وہ اگریکل یونیسٹری صفحہ رکھتے ہیں اور وہ سرکاری نوکر تھے سرکاری نوکر تھے اور بہت اچھے اور ان کا خیال تھا لوگوں نے کہا کہ جتنی ان کی سپیڈ ہے تو یہ ڈریکٹر ضرور بڑیٹر ہوں گے اگری کلچر کے ایک دن ان کا پتہ لگا جی انہوں نے نوکری چھوڑ دیں سب نے کہا کہ یہ آپ نے کیا کام کیا تو آپ کے تو بڑے برائٹ چانس تھے اس نے کہا جی کہ میرے گاؤں میں جو سب سے چھوٹا اور کچھا گھر ہے وہ ہمارا ہے اور میں نے جیس حساب لگایا ہے کہ اس تنخواہ میں میں اپنا گھر پکا نہیں کر سکتا تو مجھے بزنس کیا اور پھر انہوں نے بزنس کیا وہ انہوں نے سب سے پہلے ایک پرائیویٹ کمپنی کے اندر بتا رہے ہیں مینجر کام شروع کیا جب انہوں نے وہ بہت اچھی ترقی کی امریکن کمپنی تھی پھر انہوں نے ایک وقت ہے کہ انہوں نے اپنے سارا بز بزنس کیا سارے کام کی تو پھر اس کے لیے کوئی رسک بھی لینا پڑتا ہے اور بوکے بھی رہنا پڑتا ہے نقصان بھی اٹھانے پڑتے ہیں لیکن یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے بچہ چلنا سیکھتا ہے تو ایک دفعہ گرے گا تو دوسرے دفعہ گرے گا جو باگ گیا وہ بزنس میں نہیں ہے جو کھڑا رہے گا اس کا چکا بھی لگ جائے گا چوکا بھی لگ جائے گا اور وہ پیش ہوت نہیں ہو سکتا ہے اور وہ اس کے ساتھ اس کی وقت بھی ہوت سکتی ہے لیکن اگر وہ رہے گا تو انشاءاللہ اس کو نقصان نہیں ہوگا اینڈ آف دے دے وہ سارے کھرچے جو ہے نا اس کے پورے ہو جاتے ہیں جہاں پہ پیسہ گم ہوتا ہے نا وہی سے پیسہ اس کو دوبارہ مل بھی جاتے ہیں جیرار صاحب یہ ایک ہماری جنریشن کے اندر جوب کی بہت زیادہ جو ینگ لوگ ہے وہ اس چکر میں رہتے ہیں کہ ان کی جوب ملے جوب کی تو آپ نے بات کی کہ ایکسپیرینس لینے کیلئے تو بہت اچھا ہے لیکن پھر تھوڑا سا مزید ہم اس میں اگر کٹیگرائز کرے تو گورنمنٹ جوب کی طرف لوگ بہت زیادہ ان کی کوشش بھی ہوتی ہے اس کیلئے وہ سپارش بھی کرواتے ہیں اس کیلئے وہ دینے ہوتے ہیں خواہش یہ ہوتی ہے کہ گورنمنٹ جوب لگ جائے اور بس تنخواہ ایک فکس ٹائم پہ آتی رہے اور اس کا نظام چلتا رہے بزنس کی طرف ہمارے جو ینگ لوگ ہیں ان سے جب بزنس کی بات ہوتی ہے تو بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ وہ آپ کی اس آئیڈیا کو یا اس چیز کو کوئی پوزیٹیو ریسپانس کرے سب کی کوشش اور خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہی نوکری لگ جائے اور خصوصا جو ہمارے دیہاتی لوگ ہیں ان کی تو خواہش ہوتی کہ سرکاری نوکری لگ جائے تو یہ جو مائنڈ سیٹ ہے نوکری والا یہ تو ہمارا دین بھی کہتا ہے کہ جو رزق کا زیادہ حصہ ہے وہ بزنس کے اندر ہے تجارت کے اندر ہے تو اس کی طرف رجحان کم ہے اس کی بنیادی وجہ کیا ہے اور اس رجحان کو بڑھانے کیلئے ہم کیا کر سکتے ہیں تو دوستان بھائی یہ یہ صرف ہمارا مسئلہ نہیں ہے یہ پوری دنیا کے لوگوں کا ایک مسئلہ ہے اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر تھوڑی سی آپ اس میں نفسیات شامل کریں تو آپ کو اس کا جواب مل جائے گا نفسیات میں ایک چیز ہوتی ہے ڈیزائر وہ کہاں سے پیدا ہوتی ہے وہ انوائرمنٹل پریشر سے پیدا ہو سکتی ہے آپ کے اندر سے پیدا ہو سکتی ہے اگر آپ کی ڈیزائر صرف اتنی ہے کہ مجھے ایک سویٹان اموڈ مل جائے اور اس اموڈ میں میں اپنا کتنا ملے گا سرکاری ملازم سترہ گریڈ کی آپ شروع کر لیں تو ساٹھ سترہ سیزار میں آپ کو مل جائے گا تو ساٹھ سترہ سیزار میں لاہور شہر کے اندر رہتے ہیں آپ میان بیوی ایک دو بچوں کے ساتھ ہینڈ ٹو موز ردگی گزار سکتے ہیں بہت لیوش ردگی نہیں گزار سکتے ہیں اگر تو اس کی ڈیزائر ہی اتنی سی ہے تو پھر آپ اس کو گوڑے کو پانی تک تل جا سکتے ہیں پانی پینے پہ مجبور نہیں کر سکتے ہیں وہ ہمارے ہاں بڑی تکاوت مجابی کی ہے وہ تو اس میں یہ کہا تھا کہ نکھت چاکری اس میں وہ کہتے تھے کہ سب سے نکھت کام جو ہے نا نکمہ کام جو ہے نا وہ ناکری ہے اور مدم بپار ہے وہ مارڈرٹ ہے اور سب سے اچھا جو ہے نا وہ کاشت کاری ہے جب ایک آدمی کی خواہش ہی اتنی سی ہے اور اس نے وہ ماف کرنا ایک سلیپنگ پل لے کر سونا ہے یا ایک صرف اس نے ایک چھوٹی سی اپنی زندگی کی خواہشات کی نہیں ہے لیکن یہ میں آپ کو بالتا ہوں اگر وہ دیانت داری سے سرکاری نوکری کرتا ہے میں آپ کو پورے وصوف سے کہہ سکتا ہوں اور شاید اپنا کبھی ساری زندگی گھر بھی نہ ہوا سکے یہ آپ حساب لگا لیں اور جگہ کی قیمت اور مقام کی قیمد لگا لیں اور پھر جب وہ بچوں کا کام بچوں کا پریشر بڑھتا ہے کہ بچہ کہتا ہے میں نے ملک میں جو اتنے پیسے چاہیے میں جو تجری کرنی ہے یا وہ شادی کا معاملہ آتا ہے تو جو سرکاری نوکری میں تنخواہ ملتی ہے ایون پرائیوٹ نوکری میں مجھے تنخواہ ملتی ہے اس تنخواہ کے اندر آپ یہ خواہشات پوری نہیں کرسکے اس لیے یورپ کے اندر جو میں نے ایک کوئی سٹیڈی پڑھی اس میں تھا کہ ہر آدمی کو ایک کی بجائے دوست کے لانے چاہیے دنیا میں معیشت میں سب سے بڑا رول جو ہے یہ سمالر میڈیم انٹرپنیرز جو انٹرپنیر کا ہوتا ہے اور یہ چھوٹی چھوٹی شاپ جو ہے نا یہ کام کرتے ہیں اسی لیے انڈیا کے اندر جب وہ گورا آیا ہے تو اس نے یہاں پہ کوپریٹو سسٹم جو ہے نا یہ کوپریٹو سوسائٹی اس نے بنے میں نے اس کی کتاب پڑھی اس کتاب میں کوپریٹو میں یہی تھا کہ پورا گاؤں مل کر ایک کوپریٹو طور پر ایک نالا پانی کا بناتا ہے ایک وہاں لگاتا ہے یا اپنی مارکیز بناتا ہے یا وہ ایک کوپریٹو تھا کہ بھی کوپریٹو کر کے آپ وہ بزنس کو پرپورٹ کرتے تھے کہ کسی کے پاس پیسے سے ایک کے پاس نہیں یہ مل یل کا ہے میں نے کتاب پڑھی تو کوپریٹو کوپریٹو سوسائٹیز ان انڈیا تو اس کا جو ٹائٹل میں اندر پیج تھا ڈیڈیکیشن جس کو کرتے ہیں اس میں ایک لائن لکھی تھی ہے still remember کہ if there is no کوپریٹو there is no انڈیا یہ اس گوڑے کی کوپریٹو سوسائے پرارے میں لاتے ہیں تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر اس کے اندر یہ خواہش اور تمنا نہیں ہے تو اس کو صرف ایک لمحے کے لیے آپ ایک سوال کر لیں کہ میرے بھائی مجھے یہ بتا دے کہ تیرے تنخواہ maximum کتنی ہو جائے گی اب وہ ایک فوج ہے ہماری یا ہماری پولیس ہے اس میں اے ایس پی میں کے رینگ پہ یا کیپنر کے رینگ پہ ہزاروں لوگ آتے ہیں لیکن جرنیل تھا فی فیو بنتے ہیں اب وہ فیو کے کتنے پرسنٹ چانسز ہیں شاید وہ ایک بڑا ہزار ہے کہ بھی ہزار لوگ بڑھتی ہوں گے تو اس میں سے ایک تیرنیل بنتا ہے تو وہ اگر آپ نے اتنا بڑا رسک لینا ہے کہ بھی ہزار میں سے آپ کے چانسز تو زہر ہے یہ تو بہت بڑا رسک ہے تو میں یہ کہنا جاتا ہوں کہ بھی ان کو صرف ایک سوال پوچھنے کہ میرے بھائی آپ کو یہ سرکاری نوکری مل جائے گی سرکائی مل جائے گی ذرا مجھے ایک حساب تاب لگا کر بتا دو کہ کیا تم اپنے بیوچوں کو بڑا لگے جب پھر وہ نہیں کر پاتے تو پھر کل کو ڈپریشن ہوتا ہے یا میرا وہ دوست تھا تو اس نے ملب یہ کام کر لیا اس کے پاس اتنے پیسے پھر اس کو اس کی چائز ڈیفرنٹ ہے اس کی چائز جائز ہے کہ اس کو ٹاٹ اپا چاہیے اس کی اپنے محلے میں گاؤں میں ایک ٹھوڑی سی آپ سمجھے کہ سوشل سٹیٹس اس کا ہو اس کے پیسہ نہیں چاہیے نوکری میں تو پیسہ جتنا بھی ہو انہیں ہمارے پاس فیکچی میں تین سو لوگ کام کرتے اس میں سے دو لوگ ایسے ہیں جو ہنڈرڈ پلاس ہیں باقی تو سارے وہ بیش تیز چالیز آر کے لئے اندر ہیں اور ان میں سے کوئی ایک بھی نہیں ہے جو یہ ایک بھی اس میں کر سکے اپنے بچوں کو اس تنخواہ کے اندر ملو بھی کمفرٹیبلی رہ سکے لیکن جو بزنس کرنے والا آدمی ہے اس کا کبھی نہ کبھی دعو لگ جاتا ہے کبھی نہ کبھی موقع مل جاتا ہے وہ تھوڑی سی منز زی ہرنگ ہو جاتا ہے اس میں کبھی اس کو گھٹا ہی پڑ جاتا ہے میرا خیال یہ ہے کہ میں وسوق سے آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ جتنے بھی صورت آپ کو کام جاتے ہیں اس میں نظر آتے ہیں ان اس میں پچاس پیسے سے زائر ہے جنہوں نے اپنی ماؤں اپنی بیو کے زیور بچا ہوا ہے اور وہ بیش کر پھر اس کو دوبارہ سے ڈبل لے کر دیا ہوا ہے یہ بالکل یہ نارمل سی بات ہوتی ہے یہ بزنس کی تریننگ ہوتی ہے تو اگر وہ کون سی تیم ہے جو نہیں ہاری وہ وڑکا بیر کر آتی ہے اگر آپ کی ساتھ برقرار ہے اور آپ کی ہسٹری موجود ہے ہمارے ہاں فیصلہ بات میں یہ بہت کامل سی چیز ہے سال میں دو تین پارٹیاں ایسی ہوتی ہیں جو بینکرپٹ ہو جاتی ہیں دیوالیاں ہو جاتی ہیں وہ جب دیوالیاں ہو جاتی ہیں تو عبدالسلام صاحب پھر لوگ ان کے ایسیڈ کو کٹھے کر لیتے ہیں اور ان کی لائیبریلی پوچھ لیتے ہیں مارکیٹ والا ان سے پوچھا انہوں نے کہا یہ ہم نے سو روپے لے رہے ہیں ان کے ایسیڈ کٹھے گئے تو بتا لگا بچات روپے کی ہیں وہ پھر انونس کرتے ہیں وہ جو سوسائیٹی ہوتی ہیں کہ ہم نے آٹھ آنے پر فیصلہ کر دیا ہے اب آٹھ آنے پر سب لوگوں کو مل گیا پھر اس بندر کو کہتے ہیں اب تم نے باگنا نہیں ہے اب تم دوبارہ کام کرو پربرو دوبارہ کام کرتا ہے اس سے کہتے ہیں ٹھیک ہے تم سے دو چار پیسے لے غلط ہوئے جس کی بہتے ہیں لاؤس ہوا لیکن تم تو بزنس کرتے ہیں تو بزنس کرو اب ہم تمہارے سے دوبارہ بزنس کریں گے تم تو اچھی ساکھ کے آدمی ہو تمہارے پاس جو پشتہ تم نے لوگوں کو دیا ہے تو اس لیے میرا اپنا خیال یہ ہے کہ سب سے پہلے اگر وہ مائنڈ سیٹ آف ڈیویلک کر لیں تو پھر وہ پیسے تھوڑے بھی ہوں تب بھی ہوں وہ کئی والدہ سے لے کر کسی سے لے کر وہ دس روپے کے چ ہے یہ بڑی مشہور مسائل آپ کے پنڈی کے اندر ہی ہے جو مارے سیور والے ہیں ان کی ایسی مسائل ہے ایک کی نہیں ہے وہ یہ کیوں دیکھتے ہیں کہ آج بلگٹ کیسے کہاں ہے وہ یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ سیور آج کہاں ہے وہ یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ سیور کل کہاں تھا وہ یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ گورمے آج کہاں ہے تو کل تو گورمے کا جو مالک ہے وہ کہاں تھا تو ملاب اگر وہ یہ سب باتیں سوچیں گے یہ آہ ان کو آپ کتاب پڑے ہیں درہ آہ 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 آ صاحب کی ٹھیک ہے جی تو وہ ان کو پتہ لگے گا یہ آشوانی صاحب جو ہے نا وہ ٹرک کے اوپر گلوستان میں بوریوں بھی بیٹھ کر سفر کرتے ہیں وہ لیکن انہوں نے بھاگے نہیں ہیں نوکری نہیں کی پھر انہوں نے پھر وہی کام کرتے رہے اور پھر آج آپ کے علم میں ہے کہ وہ باکستان کے کمیترین اور کامیاترین لوگوں میں سے ہیں تو اس لیے میرا اپنا خیال یہ ہے کہ حمد کر کے انہیں جب کرنا چاہیے اور پھر اس میں لگے رہنا چاہیے تو انشاءاللہ لزیز کامیات بھی بن جائے گی اگر وہ ایزی لائف کہیں اور سے آمدن آ رہی ہے تو پیش رہے آ رہا ہے گر کا کرچہ چل رہا ہے تو کوئی پریشن ہی لینا جاتے تو ٹھیک ہے کچھ رہے جا رہے بہت شکریہ ڈاکٹ صاحب میں بس آخری ایک سوال یہاں کمنٹ باکس میں کسی نے پوچھا تھا کہ جب آپ نے لاک ڈاؤن میں نرمی کی اور بہت ساری انڈسٹریز جو ہے وہ کھل گئی ہے تو آپ چونکہ تعلیم اور تعلیم سے وابستہ ہے تعلیم ادارے بند ہے بلکہ اس کی ڈیٹ مزید ایکسٹینڈ ہو گئی ہے کہ وہ بند رہیں گے تو یہ بھی چونکہ ایک ایجوکیشن بھی بہت بڑی انڈسٹری بن گئی ہے پاکستان کے اندر بھی اور اس سے بہت سارے لوگوں کا جو کاروباری سلسلہ ہے وہ منسلک ہے جو پرائیویٹ تعلیم ادارے ہیں سکولز کالجز یونیورسٹیز ہیں وہ اگر مسلسل بند رہیں گے تو ان کے لیے زیادہ تر رنٹ کی بلڈنگز میں ہیں سٹاف کی سیلریز کا ایشو ہے چوٹیوں کے اندر پیرنٹس جو ہے وہ فی بھی اس طرح پہنے ہی کر رہے تو آپ کیا سیجسٹ کرتے ہیں کہ تعلیم ادارے اس سیچویشن کے اندر کھلنے چاہیے اور یہ جو بزنس ہے یہ کس حد تک اس ساری کریسس سے متاثر ہوا ہے اس میں آپ کا اس کے دو جواب ہیں ایک ہے کہ وہ سکولز ہیں جو بہت چھوٹے ہیں جو آن لائن کام نہیں کر سکتے ایک ہیں جو تھوڑے سے اس سے بڑے ہیں جو چھوٹے سکول بچے ہیں ان پہ تو سکولوں نے یہ کام کیا ہے کہ انہوں نے بقاعدہ اپنے ٹیچرز کو گرہوں کے اندر بٹھا کر وہ بچوں کو ہوم ورک دیتے ہیں ہوم ورک واپس مہتے ہیں واپس مہتے ہیں اور مہر اور لیس ہر جگہ کے اوپر یہ جو آپ یہ سمجھیں کہ انٹرنیٹ کی فریڈیس موجود ہیں ہم نے کیا کیا ہے میں اس کی اگزیمپل آپ کو دیتا ہوں اگزالی پریمیر کالیج میں ہمارے پاس آٹھویں سے بارنی تک بچے اور پورے پاکستان سے گلوستان سے لے کر چترال سے ہر جگہ کے اوپر سے بچے ہم نے اس پورے عرصے کے اندر اپنے اسازہ کون کے ساتھ انگیج رکھیں وہ گروپ بنتا تھا ٹائم ہوتا تھا وہ ٹیچر کلاس لیتے تھی اور وہ واپس آتا تھا واپس جاتا تھا مجھانی مکمل طور پر وہ اس میں انگیج تھے اب ہم نے منہم عادی عبادی صاحب ہمارے دیکٹر ہیں تو یکم جون سے ہماری بقیدہ ٹائم ٹیبل کے ساتھ کلاسز لگیں گے لگیں گے اور اس ٹائم ٹیبل کے اندر وہ بچے اسی طرح سے کلاس میں بیٹھیں گے ٹیچر پڑھائے گا ٹیچر بات کرے گا ہم برگ دے گا اور ہم نے ان کے والدے ان سے یہ کہا ہے کہ ہم آپ سے اس حق سے کی فیس بھی لیں گے بھلے فیفٹی پرشن لیں گے جو بھی کم کریں لیکن بچے کو آپ بھی سمجھیں کہ اس کی کلاس لر میں موجود ہے اور ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ بچہ اور ٹیچر کو بھی اسریائیلی بھی ہم پہلے سے بہتر دیں گے اور ہم نے یہ بھی ان سے یہ کہا ہے کہ بھی اگر بچے کے بعد سنٹینٹ کی فسلیٹی نہیں ہے تو اگر اس کو کوئی ضرورت ہو تھا وہ پوری کرتے ہیں یا وہ قریبی جا کر کسی جگہ پہ جا کر پے کر کے بیٹھنا چاہے تھا ہوں وہ بھی دینے کی تیار میں یہ کہتا ہوں کہ بھی یہ وہ ان کی ہے کہ یہ جلائی میں کھولیں گے ان کا خیال ہے لیکن جس طریقے سے چائنہ نے کھولا ہے اور جس طریقے سے یورپ کے سکول کھولے ہیں نا وہ سسٹم ہم نہیں اپنا پائیں گے وہاں تو آپ نے کہاں انہوں نے کلاس روم میں وہ پانچار فٹ کے فراش لے کی ہے ہمارے تو سکول جو پر گروہ کے اندر تو ایک کمرے میں بیس بچے بیٹھے ہیں وہ بیس بچے پہلے یہ جس کے اوپر تین بچے بیٹھے ہیں تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ شاید اگلے جلائی شلائی کی بات بھی نہیں ہوگی کیونکہ ایک فگر بڑی خطرناک آ رہی ہے ہمارے ہاں مارچ میں فرسٹ کیس آئے فرسٹ ویگ آف مارچ میں آئے اور مارچ کی درمیان میں کوئی یہ گزار کیس تھا میڈ اپرل کے اندر ہمارے پاس کوئی سولہ ہزار کی قریب جو ہے نا وہ ملعب کیس ہے اور اس کے بعد اس وقت کوئی پورٹی تھوزن کراس کر گیا تو اب یہ جو گروہ ہے نا یہ ریگریشن موڈل سے نہیں ہو رہی الاغراثم سے نہیں ہو رہی آپ یہ سنجھیں کہ یہ سیکوینشن نہیں کیا کہتے ہیں ایسے ملعب یہ ملٹیپلائی ہو رہی ہے چکس اب ہمارے پاس فورٹی اوزن کیسز ہو گئے اور یہ صرف یکم مہی کے انڈ تا کہ یہ سولہ ہزار تھے یکم مہی تو سولہ ہزار تھے اور یہ بیس مہی تا کہ یہ چالیز ہزار کیسے یہ مجھے اگزیکٹلی نہیں پتا میں یہ لکھا ہوتا تھا تو ایکسپونینشل گروہ جو ہو رہی ہے نا یہ گروہ سب سے زیادہ فیکٹس میں بچے ہوں گے میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ ہم ہم پر انہوں نے سرکار نے ایک سوپی علاقو کیا کہ فیکٹی کے اندر گارمنٹ کا سلائچ سینے والا ورکر جو بلکہ ساتھ ساتھ اس میں بھی چھے فٹ کا فاصلہ اگر وہ آپ پہ وہ مسجد میں انہوں نے کہا کہ جائیں لیکن چھے فٹ کا فاصلہ کریں اب مجھے آپ یہ بتا دیں کہ کیا آپ تین فٹ کا فاصلہ بھی سکول کے اندر بچوں کے کلاسوں میں مینٹن کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے اس میں تو پہلے ہی آپ نے معلوم یہ کہ پندرہ بھائی ٹارہ کے کمرا ہے پچیس میچے اس کے اندر ہے اگر تین فٹ پر آپ مینٹن کریں گے تو شاید زیادہ آپ دس مچے بتا سکیں گے جب وہ دس مچے بتھائیں گے تو دس کے لیے جو ٹیچر آئے گا تو آپ کی پچیس ٹیس سے نیچے ہو تو تو یہ سکولوں کو ہمارے تو سوچنا پڑے گا ان کو کسی نئے موڈل پچانا پڑے گا ان کو اس کا اتظار نہیں کرنا چاہیے وہ وہاں پر آئیں تو پھر ان کو پڑھائیں شروع کریں ان کو کوئی نہ کوئی اپنا جو بڑی بچے کلاسز ہیں ان کے ساتھ کوئی کلاس رومز کا ایک طرح سے بلکہ ان کو کلاسز شروع کر دینی چاہیے آن لائن ٹھیک ہے جی ٹھیک تو پھر کچھ وہ فیس بھی دے دیں گے کچھ انڈرسٹری بھی کھول رہی ہے کچھ ان کی طرحیں بھی آ جائیں گی کچھ مال کے مکان سے بھی کر لیکن اگر یہ ویٹ ایڈ سی اٹھٹے رہے اور تو پھر میں پورے وسوق سے کہتا ہوں کہ یہ اپنے کلاس روم کو ایس ایس او ٹی کے مطابق نہیں چلا پہیں جب نہیں چلائیں گے تو پھر ان کو کھولنے کی اجازت نہیں دے گی اور یہ مسئلہ اس وقت تک حال نہیں ہوگا جب تک اس کی ویکسین نہ آجائے اور جب تک اس کا کوئی بمائی نہ آجائے اور بچے زیادہ وللے بل ہیں ایس کمپیٹ لو ہمارے پر ہوں بچہ سے اوپر والوں کے میں تو صرف زیادہ ہوں تو میں بچوں کے جترہ بچے آہ وللے بل ہیں اتنا ہی میں بھی ہوں صحیح بہت شکریہ رائٹ صاحب آہ آپ نے کافی آہ ٹائم دیا اور بہت اچھا آہ آپ نے انپوٹ دیا آہ یقیناً آہ بہت سارے جو ینگسٹرز ہیں ان کو آپ کی ڈسکشن سے بھی رہنمائی بھی ملی آہ میں آپ کا رمضان کے اس مہینے میں کے جہاں آہ ہر فرد جو ہے وہ مصروف ہوتا ہے اور روٹین ٹوڑی چینج ہوتی ہے اس میں آپ نے آہ ہمیں اتنا ٹائم دیا آہ انشاءاللہ مزید کسی اور نشست میں آہ آپ سے آہ مزید گفتگو کریں گے آہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ جو سیچویشن بنی ہے آہ اس سے آہ ہمیں نکالیں اور امن اور امان اور صحت اور انصاف کا ایک نظام جو ہے وہ بحال ہو آہ آپ سب کا بہت شکریہ آپ پہ بہت بہت شکریہ